بدھندے بعد عجدے بعد ایمانِ اللہ دے نال کہیں کوئی شریک بھائیوال اب تمہیں مسئلہ سمجھا گیا جگڑا کیا ہے ہماری مسجدوں پہ دیو بندیوں پہ کیوں حضرت صاحب قبضہ کر آ رہے ہیں پیسہ ہم خود لکاتے ہیں مسجد ہم خود بناتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے ہمارا قصور یہ ہے قرآن کہتا ہے مسجد کس کا گھر ہے بھکار کس کی چلے گی عبادت کس کی چلے گی اللہ کہتا ہے ہر عبادت عبادت ہے پکار صدا نداد دعا عبادت کا مغز ہے میرے گھر میں پکار صرف صرف اب یہ ہماری بات ہے یا قرآن ایمان کی بات ہے جن کہہ رہا ہے ایمان یہ ہے آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اب آپ سے پوچھتا ہوں مولی صاحب نات خان صاحب پیر صاحب جب مسجد میں کھڑے ہوکے رمضان شریف میں یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث العظم یا علی مدد سندھ ویدت بیانوی گھنیا دم دستگیر پتنی مولا علی مدد اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں جن کہہ رہا ہے ایمان یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف کسی کو بھائیوال یہ قرآن میں سٹیج پہ رکھ کے بیٹھا ہوں رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور میں نے آپ کو پہلے جلسے میں بتایا تھا اسی مسجد میں حاجی صاحب سے پوچھو ان کو مہمان کا کتنا انتظار ہوتا ہے مول صاحب میں نے اشتہار نکالا ہے روزہ دار آئیں گے فلانگوٹ سے فلانگوٹ سے کدھر پہنچے ہو تم میری مسجد میں جلسہ بھیان ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی پاک صحابہ رو رو کے دعا مانگتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الى رمضان یا اللہ رجب کا چاند بھی نصیب فرمایا شعبان بھی نصیب فرما پھر رمضان بھی نصیب فرما میں نے جلسے میں آپ کو بتایا تھا سال میں تین مہینے کہ لہے ہو سارے کتنے؟ مہینے بھی تین راتیں بھی؟ تین حاجی صاحب کے پاس جیپ ہے کار ہے ریج کے مولی صاحب کو بھلاتے ہیں ایسی اچھی نات خان نے گزل پڑی ایسا نات خان ایسا مولی صاحب مولانا صاحب خطیب صاحب ایسا مجمع نمازیوں کا روزے داروں کا ایسی مسجد ایسا جلسہ رجب کی ستائیس کی رات جیسی سواری اللہ نے بھیجی کوئی بھیج سکتا ہے؟ جی؟ مسجد کیسی تھی؟ بیت المقدس فلسطین مسجد اقصہ قبلہ اول آپ بھی نمازی روزہ دار بیٹھیں سخی لوگ وہ مجمع کیا تھا؟ سوہ لاکھ نبی اور رسول نبی کتنے سونے ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے سوہ لاکھ نوری فرشتے ان کے پیچھے سوہ لاکھ پہاڑوں کے مسلمان جن سوہ سوہ لاکھ کا مجمع بنا کے جلسہ بنایا اللہ نے مسجد اقصہ میں خطاب کے اس کا خطیب و لمبیاء محمد الرسول ہوئی؟ ستائیس رجب کی رات ہمیں نماز ملی میں نے جو قرآن کا رکو پڑھا ہے روزہ کا اس میں یہی مسئلہ ہے تین مجبوریوں میں روزہ کی چھٹی ہے میں سفر میں ہوں سفر میں سہری نہ ملے کھانا پینا نہ ملے اللہ کہتا ہے سفر کرنا ہے تبلیغ کا جہاد کا تجارت کا بھوکا نہیں مرنا بڑھاپا ہے بیمار ہے تین مجبوریوں میں روزہ کی چھٹی ہے بعد میں قضا کرو فیدیا دے دو سمجھوتا نا بابا؟ جی ابھی جو قرآن کی آیات پڑھی ہیں مولی صاحب بیٹھیں عالم ان سے پوچھو تین مجبوریوں میں روزہ کی چھٹی ہے بولو جی کسی مجبوری میں نماز کی چھٹی ہے بولو کر یہ رحمت ہے محمد عربی سارے جہان کر یہ رحمت ہے آج رمضان شریف میں جو کافر مسلمانوں کے سامنے سگرٹ پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں ان کا کمال نہیں ہے یہ کمال محمد عربی کی رحمت کا ہے کہ وہ بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں اللہ سب کو رمضان و اکرام نصیب فرمائے بوستان اولیاء کتاب کا نام ہے ہندوستان جب متحدہ ہندوستان تھا پاکستانی بنا تھا متحدہ ہندوستان تھا سیرت الاولیاء والے نے لکھا ہے ایک نوے اسی سال کا ستر اسی سال کا بوڑھا تھا وانیا بھئی تمہارے دہرکی میں گھوٹکی میں وانیوں کی چکانیاں ہیں نا کرار وہیں آئے ہیں نا بھبا ہندو کی دکان تیس ستر اسی سال کا پوڑھا جھونا ہندو دس بجے دن کو اس کا بیٹا ہندو آیا مکھائی اٹھا کے دکان سے کھانے لگ گیا کتاب والے نے لکھائے وہ بورا ہندو اٹھا اپنے بیٹے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا دوسرا تھپڑ مارا دکان دار اٹھ گئے وہ چھڑانے لگ گئے وہ مار رہا تھا اس بچے نے کہا بابا سے پوچھو میرا کیا گناہ ہے مجھے کیوں مار رہا ہے اس نے کہا میں اس کو ماروں گا انہوں نے کہا نہ مارو چھوڑ دو اس نے پوچھا میرا گناہ کیا ہے جرم کیا ہے بابا مجھے کیوں مار رہا ہے آج کا اخبار پڑھو پہلے باب بیٹے کو مارتے تھے آج کے اخبار میں مسلمان بیٹے نے باب کو قتل کر دیا آپ سے پوچھتا ہوں وہ جنت میں جائے گا ماں میں دعا کرو اللہ کسی کو بد نصیب نہ بنے گناہگار بھی ہو جاتا ہے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے بے روزگار بھی ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کا علاج ہے دہرکی کے مسلمانوں بد نصیب کا علاج بد بخت کا علاج بد قسمت کا علاج امنہ کے لال فرماتے ہیں ایک بندہ وہ جس کو رمضان شریف نصیب ہوا دن کے روزے رکھ کے رات کو تراوی پڑھ کے توپہ کر کے جس نے اپنے آپ کو جانم سے آزاد نہیں کرایا اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں دوسرا وہ جس کے سامنے میرا نام نامی محمد سب کو صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم روزے پہ انگوٹھیں نہیں پہنچتے کہو درود پہنچتا ہے صل اللہ فرمائے جس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا وہ بھی بد نصیب ہے تیسرا وہ مرد عورت جس کی امہ ہے یا بابا ہے یا دونوں ماں باپ بھائیں ان کی خدمت کر کے زیارت کر کے بہشت نہیں خرید لی اس سے بڑا بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں آج پاکستان میں ہر شہر میں گوٹھ میں بد نصیب ہیں بیوی کی خدمت کر رہا ہے ماں باپ کو دھکے دے کے جہنم خرید کر رہا ہے اس کے نہ روزے قبول ہے نہ تراوی نہ فطرانہ نہ عبادت ابھی اٹھو ماں باپ کو منالو رب بھی راضی محمد مصطفیٰ بھی راضی ہندوستان کا بورا تھا وہ جناب علی بیٹے کو تھپڑ مارے کہتا میں ماروں گا لوگ انہوں نے کہا نہ مارو کیوں مار رہے بچے کو بچے نے پوچھا پوچھو بابا سے میرا جرم کیا ہے کہا جرم یہ ہے ہم ہندو ہیں وانیاں ہیں مسلمانوں کا رمضان شریف ہے ہمارے ہمسائے ہیں وہ روزے دار ہیں مسلمانوں کے رمضان شریف میں تو ان کے سامنے مٹھائی کھا رہا ہے وہ ہمسائے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے گا تجھے شرم نہیں آتی وہ پھر غصے میں مارنے لگا بیٹے نے وعدہ کیا معافی مانگی آج کے بعد میں بھیل ہوں ہندو ہوں لیکن مسلمانوں کے رمضان کا احترام کروں گا ان کے سامنے میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا کبھی ہندو بھی رمضان کا احترام کرتے تھے آج مسلمان ہوتلوں پہ کھا پی رہے ہیں بغیر عذر کے اب جناب کتاب میں لکھا ہے بڑھا آدمی تھا بڑھا پہ کے بعد موت ہے تھوڑے عرصے میں اس ہندو کی موت آگئی جب موت آئی تو زبان پہ ہندو کی زبان پہ اسلام کا کلمہ جاری ہو گیا اب پڑونا لا الہا لا الہا لا الہا حدیث شریف میں حکم ہے آمنہ کے لال سرکار مدینہ سردھار مدینہ رحمت دو عالم نے فرمایا میری امت کے مردوں عورتوں کو کہو روزے کے ساتھ چار کام کریں روزے کے ساتھ گانا نہ سنیں گالی نہ دیں غیبت نہ کریں پریہ عورتوں کو نہ دیکھیں گندے کام نہ کریں روزے کے ساتھ ایک کلمہ کا ورد کریں دوسرا استغفر اللہ تیسرا کام ہے جہنم سے پناہ مانگے بحشت کے ٹکٹ اللہ سے لے لیں حیرانی کی بات ہو گئی مرد عورتیں کچھے آئیں گھر بھرا ہوا ہے ہندو ہے ہندو ساری زندگی کا غیر مسلم اس کی زبان پہ جاری ہے لا الہ سارے پڑو نہ شرم نہ کرو کسی سے تو روزہ نصیب ہوا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا محلہ قریب تھا اس مسلمانوں کے محلے میں مسجد تھی مولی صاحب کو جا کے کسی نے رپورٹ دی ہندو ہیں ہندو غیر مسلم پورا گھر بھرا ہوا ہے ہندو کا ودیرہ تھا ودیرہ وہ مر رہا ہے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے میں سن کے آئے کلمہ پر رہا ہے مولی صاحب نے ابھی مسجد کے جماعت کو کچھا کیا متحدہ ہندوستان تھا پولیس کو درخواست دی کلمہ مسلمانوں کا ہے جلدی بولو نہ بات ختم کریں کلمہ ہندو تو ہندو ہے وہ مسلمان ہے مولی صاحب جماعت کو لے کے پہنچ گیا ہندووں کو درخواست کی ان کے مذہب میں پردہ نہیں آجاؤ مولی صاحب جب مولی صاحب گئے تو بورا ہندو سکرات کا وقت ہے زبان پہ کلمہ جاری کہو آمین کہو نا آپ کے سندھ کا آخری شہر جو ہے اس کا نام بڑا اچھا عمر کوٹ جلدی بولو کیا آگے تھرپارکر ہے پھر بھاڑا ہندوستان ہے میں جب جلسے پہ جاتا ہوں مجھے بڑا مزا آتا ہے میں نے جیل بکا کیا ہے عمر کوٹ نام کہہ عمر پچھلے مہینے جا کے پوچھو میرا جلسہ تھا عمر کوٹ کا بڑا کرار وانیا مر گیا پتہ نہیں اسی لکڑی منگوائی ہندوستان سے اس کی لاش کو عمر کوٹ میں پھر آیا ہندووں نے بڑا افسوس ہے کلمہ جو نصیب نہیں تھا اپنے سامنے قیمتی لکڑی جمع کر کے آگ لگا کے اس کی لاش کو جلا دیا اتنا بڑا ہندووں کا سردار کرار پیسے والا جہنم کی آگ تو بعد میں پیرے ہاتھوں سے جلا دیا کلمہ کی برکت دیکھو کلمہ والا جتنا گناہ گار ہے کلمہ پڑتا غصر کفن دفن مسلمانوں کے کندھوں پہ اس کی کفتان میرے ساتھ ہے اب اس کو ہندو والی رسم نہیں اس کو غصر دے کے کلمے کی برکت سے مسلمانوں کے قبرستان میں پولیس نے کہا بلکل حق ہے مسلمانوں کا کلمہ ہے انہیں کہا لے جاؤ جی اب ساری زندگی کا ہندو موت کلمے پر کہو آمین خاتمہ کلمے پر انجام کلمے پر کہو آمین اب بہت سارے مسلمان مر رہے ہیں شراب پی کر بم کی موت پاکستان میں جنازہ نہیں ملتا لاش ہی نہیں ملتی اللہ موت اچھی فرمائے قبر کفن دفن خاتمہ ایمان مولی صاحب نے ہندو کو مسلمان کر غصل کفن دفن ساری زندگی کا ہندو کبر مسلمانوں کے کبرستان مولوی مولوی ہوتے تھی اب ہم ویسے مولوی ہیں میں سندھ میں دیکھا سندھ کے مولوی بھی ہوتے ہیں روحانی تصوح مولی صاحب کو نیند نہیں آتی تھی لوگ رات کو سوتے تھے مسجد کا مولی صاحب روتا تھا یا اللہ یہ تری بنیازی مجھے رجا ہے خواب میں فرشتے نے بتایا مولی صاحب پریشان نہ ہو اس کی جہاں دکان ہے ہم سائن سے پوچھو ایک عمل کیا اسی عمل پر اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر مولی صاحب نے دکان داروں سے پوچھا اس گوڑے سیٹھ ہندو کا عمل بتاؤ انہوں نے کہ اور اولاد پیاری ہوتی بیٹے نے کہ بابا سے پوچھو مجھے کیوں مار رہا ہے تھپڑ مار رہا ہے اس نے کہ میں اس لئے مار رہا ہوں ہم ہندو ہیں یہ تو مسلمان ہیں ہم سائے دکاندار ان کا رمضان شریف اس کو شرم نہیں آتی مولی صاحب کہتا ہے میں لکھ کے دیتا ہوں اللہ کو رمضان بھی پیارا ہے قرآن بھی پیارا ہے اللہ بے نیاز ہے سارے بولو وہ ہمارے عامال کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے مولی صاحب نے کہ میں لکھ دیتا ہوں رمضان شریف کے احترام میں ہندو نے جب بیٹے کو تھپڑ مارے اللہ نے اسی وقت اس کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیسیہ کرنے مسلمان خوش نصیب جمعہ پڑھ کے جاؤ لوگوں کی منت کرو تھوڑے دن کا مہمان رہ گیا اب بھی وقت توبہ کر روٹھے رب کو منال جہاں رمضان شریف کی آیات ہیں سات آیت میں نے پڑھی ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ 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 عِنِّ فَإِنِّ قَرِيب عجی صاحب مجھے فون کر رہے تھے مولی صاحب کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے کسی وقت فون بند ہو گیا کسی وقت پتہ نہیں فون میں تو بات کر رہے ہیں آتے کے نہیں آتے یار فلاں آدمی فون تو سن رہا ہے پتہ نہیں بات کرتا اگر نہیں کرتا اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی اوہ گناہگاروں اوہ جوانوں بیبیاں اوہ بچے تمہارے قریب کوئی اتنا نہیں ہے جتنا میں رب قریب ہوں ٹھیک ہے موبائل کا دورہ موبائل کر رہے ہو کوئی بند کر دیتا ہے کوئی سنتا نہیں بول تو رہے پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے اللہ کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم ہے پورے گیارہ مہینے میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا رمضان شریف میں اپنے گناہگاروں کے قریب ہوتا ہوں لوگ فون سن لیتے ہیں پتہ نہیں پیسے دے نہ کام کریں نہ کریں اللہ کہتا ہے میں ایک رب ہوں جب پکارو سنتا بھی ہوں سہری میں پکارو تراوی کے بعد پکارو تحجد میں پکارو روزے کے ساتھ پکارو قرآن پڑھ کے پکارو نین سے اٹھو روزہ رکھ کے پکارو اجیب دعوت ادھا دان فوراں سنتا بھی ہوں پکارو سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں پہنچتا ہوں تمہاری مصیبتیں بھی دور کر دیتا ہوں فلیست جیب بولی میں تو تمہاری قبول کرتا ہوں مشکلیں آسان کرتا ہوں تم میری بات بھی مانو ایمان بھی لے آؤ اس لئے قیمتی سیزن ہمیں نصیب ہوا تھوڑے سن لو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمال عمل کی توفیق کون دے گا نبی علیہ السلام رمضان شریف میں تین کام زیادہ کرتے تھے کتنے کتنے عبادت تو نبی کی نبی بھی امام الانبیاء سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ نبی علیہ السلام رمضان شریف میں پہلے سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور عبادت کا احتمام احتمام انتظام پابندی نفل عبادت ایک کام دوسرا کام نبی علیہ السلام دعا زیادہ مانگتے تھے دعا میں رونا زیادہ وہ دعا اللہ جلدی قبول کر دیتا ہے جس کے ساتھ آنسوں نکلیں جس کے ساتھ رونا ہو قرآن میں اللہ نے خود بتا دیا دعا قبول کرانی ہو مجھے پکارو کیسے پکارو ادعو ربکم حافظ کاری میرے ساتھ پڑے ادعو پکارو کس کو پکار کس کا حق ہے جھگڑا کیا ہے کوئی فرقہ بندی نہیں قرآن کا اعلان ہے پکار کس کا حق ہے مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیب نبی کو پکارو ولی کو پکارو اللہ کہتا ہے کسا میں مجھے رب ہونے کی مدد صرف میں کرتا ہوں اللہ کہتا ہے ولی بھی میں ہوں نصیر بھی ناصر بھی پھر دعا کا طریقہ ادعو ربکم ادعو اوہ بزرگو نوجوان اوہ بی بیاں بچے انسان حیوان رب کو پکاریں پکاریں کیسے تضرعا و خفیتا تضرعا و خفیتا انہو لا یحب المعتدی اللہ کہتا ہے مجھے پکارو آجزی کے ساتھ خفیہ چاہو نا ہو رہے ہیں چاہو نا ہو رہے ہیں خفیہ اللہ کہتا ہے میں بھی خفیہ نظر نہیں آتا میرا بندہ تحجد کے وقت رو کہ اندھیرے میں پکارتا جائے میں روشنی سے پہلے قبول بھی کرتا ہوں گناہ بھی ماف کر دیتا ہوں نبی کتاب خربوزہ سندھ سندھ والوں کو فیلے ریج کیوں ملتا ہے میں نے کہا سندھ والوں کے پاس پیسہ نہ ہو زمین بیج کے بھی قرآن پر حرق کرتے ہیں پنجاب میں تم کہیں نہ جاؤ شجاب آؤ میرے ہمسائے جو ہیں اسی مربع کے مالک ہے پچاس مربع کے تم خود ان سے پوچھو زمین دار ہو ولیرے ہو تمہارے بیتے ایسی ہیں ہجد جو تک ہر جام ملتان کے سیٹھوں نے ٹی وی کھولا ٹی وی اور بیوی ٹی وی اور بیوی بھی اسی طرح کی اس نے یہ نہیں کچھ پہلی رمضان تراؤی پڑی انہوں نے کہا نہیں غلا منڈی میں سارے سٹھاک لگا دیئے بوریاں آٹے ڈال نمک خجور چینی چاول سندھ کی کھار کیوں لوٹیں گے روزہ داروں کو عید کما کے کروڑ پتی بنے کھار کھار شوال کو خوصہ آیا موسیقی